شہید صوبے دار راجعندر پرساد بھامبو کی مرتی کا انعورن یوڈی ایچ منتری جھاور سنگھ خررا کے مکھے آتیتھے میں انعورن سینک کلیار بورٹ ادھیکش پریم سنگھ بجار سمیت انہ رہے موجود لالچن کٹاریا شبکرن چودری راجعندر بھامبو بھی رہے موجود خررا نے کہا شہید پریواروں کے ساتھ ہر سکھ دکھ میں کھڑے رہے گرامی کٹاریا نے کہا دیش ہی نہیں دنیا میں جنجنو کی شورتہ کی پہچان گیارہ اگس دوہزار بائیس کو آتنکیوں سے لوہا لیتے ہوئے جمع کشمیر میں ہوئے تھے شہید خود کی جان کی باجی لگا کر بچائی تھی چالیس جوانوں کی زندگی راجعوری کے پرگل میں بھارتیہ سینہ کی پوسٹ پر ہوا تھا آتنکی حملہ جنجنو کے علی پور پنچائت کے مالی گاؤں میں آج شہید صوبے دار راجعندر پرساد بھامبو کی مرتی کا اناورن کیا گیا آج سے ٹھیک دو سال پہلے جمع کشمیر کے راجعوری جلے کے پرگل میں بھارتیہ سینہ کی پوسٹ پر آتنکیوں کے آتنکیوں کے آتنگھاتی حملے میں صوبے دار راجعندر پرساد بھامبو نے اپنی جان کی باجی لگا کر چالیس جوانوں کی زندگی کو بچایا تھا وہیں چار گولی لگنے کے بعد بھی آتنکیوں سے لوہا لیتے رہے لیکن پانچویں گولی جب گلے میں لگی تو وہ شہید ہوئے تھے آج یوڈیش منتری جھابر سنگھ خرہ کے آتیتھے میں ہوئے کارکرم میں صوبے دار راجعندر پرساد بھامبو کی مرتی کا اناورن کیا گیا منچ پر سینک کلیان بوٹ کے ادھیاکش پریم سنگھ بجور پورو منتری لالچند کچاریا پورو ویدھائک شبکرن چودری بھاشپا پردیش اپادیش مکیش دادیچ بھاشپا نیتا راجعندر بھامبو وہ تتھا میجر جنرل ایس ایس کٹیوہ سمیت انے موجود تھے اس موقع پر شہید ویرانگنا سمیت شہید پریوار کا عطیتھیوں نے سممان کیا کارکرم میں بولتے ہوئے یوڈیش منتری جھابر سنگھ خرہ نے کہا کہ صوبے دار راجعندر پرساد بھامبو اس علی پور پنچائت کے پانچویں تتھا مالی گاؤں کے تیسرے شہید ہیں ان کی شہادت اور شہرتے کی گاثہ آنے والی پیڑیوں کو پرینڈ نہ دے گی انہوں نے سبھی لوگوں سے آواہن کیا کہ ہمارے جوان چوبیس گھنٹے سیما پر تینات ہو کر جان ہتھیلی پر رکھ کر ماتربھومی کی رکھوالی کرتے ہیں اپنے سروسو ارپن کا مادہ رکھتے ہیں اس لئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے اور ان کے پریوار جن کے پرتی شدہ اور سہیوگ کا بھاو رکھیں ان کے سکھ دکھ میں ہمیں کندھے سے کندھا ملا کر سہیوگ کرنا چاہیے تاکہ جوانوں کو اس سے طاقت ملیں اور ان کے سیوا کرنے کی شمطہ بڑھ سکے کسی بھی شہید پریوار اور سینک پریوار کو کسی پرکار کی کمی محسوس نہ ہونے نے ادھر پورو منتری لالچن کٹاریا نے کہا کہ سبیدار راج اندرپرساد بھامبو ان کے پاریوارک صدق سے تھے جائپور میں ان کا مکان پورو منتری کٹاریا کے مکان کے پاس ہی ہے جس طرح بہادری کے ساتھ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آتنکیوں سے لڑائی لڑی اور کم سے کم چالیس جوانوں کی جان آدھی رات کو ڈیر بجے بچائی وہ پرین ناسپد ہے انہوں نے بتایا کہ سبیدار راج اندرپرساد بھامبو کارگل ہیرو بھی رہے ہیں جنہوں نے کارگل کی لڑائی میں حصہ لیتے ہوئے دشمنوں کے دات کھٹے کیے تھے اس کے علاوہ ان کے پتہ بھی کئی لڑائی سینہ کے ایک جوان کے روپ میں سیوا دے چکے ہیں انہوں نے کہا کہ جنجنوں کی شورتہ کو کیول دیش ہی نہیں بلکہ پورا وشو پہچانتا اور مانتا ہے آپ کو بتا دے کہ سبیدار راج اندرپرساد بھامبو کا جن ایک جولائی انیس سو چوہتر کو ہوا تھا ان کے پتہ کا نام بدرو رام ہے جو آرمی سے ریٹائر ہیں پتہ بدرو رام نے بھی سینہ میں رہتے ہوئے انیس سو پینسٹ تھا انیس سو اکتر کی لڑائی لڑی ان کی ماں شاونی دیوی گرہنی ہے راج اندرپرساد بھامبو شہادت کے سمیں سبیدار رینگ پر کار رہت تھے وہ تیس فروری انیس سو پنچانوے کو سینہ میں بھرتی ہوئے تھے راج اندرپرساد نے انیس سو ننیانوے میں کارگل یوت بھی پوری بہادری سے لڑا اور سمیں سمیں پر آرمی کے انعے آپریشن میں بھی دشمنوں کو دھول چٹائی ان کی پتنی تارہ منی ہے جن کے ساتھ ان کی شادی چھے جون انیس سو ترانوے کو ہوئی ان کی بڑی بیٹی پریہ ہے جنہوں نے ایم ایس سی کر رکھی ہے ایک چھوٹی بیٹی ساکشی ہے وہیں ایک بیٹا انشل ہے راج اندرپرساد بھامبو کے چھوٹے بھائی راج انش کمار بھامبو ادھیاپک ہیں راج اندرپرساد بھامبو کی شہادت گیارہ اگز دوہزار بائیس کو ہوئی تھی جبکہ اس کے قریب ساڑھے چھے ماہ بعد ہی اٹھائیس فروری دوہزار تیس کو ان کا ریٹارمنٹ ہونے والا تھا ہمارے سہید صوبے دار راج اندرپرساد کی مورتی کا انہاوہ اس کا کارکرم ہماروں ہیں اس گرام پنکیٹ میں یہ پانچ میں سہید ہیں اور میں اس کے سبی نوازیوں سے ایک اندروت پر نہ چاہوں گا کہ ہمارے جامعہ جامعہ چاہے وہ خیننے بھل میں ہو چاہے آرکھنک بھل میں ہو وہ دوویسو گھنٹے سانت رہ کر سیما پر اپنی ماتر بھومی کے رکھوانی کرتے ہیں اپنا خر خو اپنی ماتر بھومی کے رکھتا کے لئے ارپن کرنے کا مادہ رکھتے ہیں ان کے پرتی اور ان کے پریوار جنوں کے پرتی دیش کے پرتیگ ناگری کا یہ کرتوے بنتا ہے کہ سردہ کا بھاو رکھیں شیوگ کا بھاو رکھیں اور ان کے پریوار جنوں کو ہر پرکار کی شیوگ میں ان کے سکھ میں دکھ میں سب میں سہبھاگی بنے اور انہیں یہ محسوس نہیں ہونے دیں کہ ان کے پریوار کا ایک جوان جو سیما پر سہید ہوا تھا اس کی وجہ سے وہ اکیلے پڑ گئے پورا گاؤں مل کر سہید پریوار کے ساتھ کندھ سے کندھا ملا کر ہر سکھ دکھ میں ساتھ رہے تب ہی ہمارے جوان سیما پر پوری چھمتا کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ پوری خندت کے ساتھ اپنے ماتر بھومی کی رکھتا کرنے میں تنمیتا چکتے ہیں سہید راجندر غامو جو جنجلو کے پاس ہی کے کاؤں کے رہنے والے ہیں ان کی مورتی کا انعورن ہے آگست دو جار بائیس میں یار آگست دو جار بائیس میں وہ سہید ہو گئے جمہو کشمیر میں اور جیسا کہ آپ اور ہم سب ہی جانتے ہیں کہ دیش کی سیماوں کی رکھسہ کرنے میں پورے دیش کے اندر اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کے اندر جتنی سعادت جنجلو جلے کے نوجوانوں نے دی ہے اسی میں راجندر غامو جیزا کی نام ہے سامانی پریبار سے ان کی پتا جی بھی آرمی میں تھے انہوں نے بھی دیش کے لئے کئی لڑائیاں لڑی آرگل کی لڑائی میں بھی راجندر جی سامد تھے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیش کی سیماوں کی سرکھسہ گلیں ہماری جو میزوانوں نے جو سعادت یہ اس میں ایک نام ان کا ہے پوری کمان کو کمان کرتے ہوئے کیونکہ رات کا ٹائم تھا اور جو اور لوگ ساتھی تھے وہ سو رہے تھے ہاتھ انگواز انہوں نے حملہ کیا کیا پہ اور انہوں نے کمانڈ کیا ان کو اور اپنی سعادت دی اور کم سے کم چالیس لوگوں کو بچانے کا کام انہوں نے جو اور سینک پہ اپنی سعادت کے ساتھ میں کیا ہم ان کو نمڈ کرتے ہیں ان کا پریوار ہے میری سرسی روڑ پہ رہتا ہے جاتا میں نیوازیوں پاریواری روک سے بھی میں جڑا ہوں اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کی ورطمان استطیق میں پوری دنیا میں جس طرح کا آتھ انگواز لکسالباز پھیلا ہوا ہے اس میں ہمارے نوجوان ساتھ انہیں دیش کو ایک طاقت دیئے موسیقی